بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو سائی مائن کچھن سائی مائن کچھن میں بھی بود آج ہم نے شامی کباب بنایا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ڈیفرین سٹائل میں میں نے بنایا ہے اور بنانے بھی بہت ہی سائن ہے ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیمل میمبرز کے ساتھ اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں نہیں آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتا چل سکے چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو ہم کیما لیں گے اس میں ایک گلاس پانی آئیڈ کریں گے فلیم کو کر لیں گے اون ایک کھانے کا چمچ ہم بہت زیادہ بار کر نہیں آئیڈ کریں گے نمک کا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے آدھا کلو آلووں کو بھی میں نے ساتھ ہی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کڑاہی کو ڈککن سے بند کریں گے 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا کیما جو ہے وہ پک چکا ہے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے آلو بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ہم نے ان کا چھلکا اتار لیا ہے ان کو اچھے سے اب میش کریں گے میشر کے ساتھ آلووں کو اچھے سے میش کریں یہ دیکھیں آلو جو ہے میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے کیما بھی ریڈی ہے اب ہم آلووں کو کیما کے اندر ایڈ کریں گے آلو ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ایک پیالی پیاز بری کاٹ لیں اس کے بعد ہم نے تین سبز مرچوں کو بری کاٹ لے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں سبز دنیاں ہس بھی ضرورت جتنا آپ کے پاس اویلیبل ہو سبز دنیاں کا اس میں بہت اچھا تیسٹ آئے گا ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں کالی میچ ایڈ کریں گے ہاف کھانے کا چمچ لال میچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ اس کو بون کر اس کو اچھے سے بری پیس لیں ہاف کھانے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلڈی پاورڈر اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں دنیاں پاورڈر ایڈ کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے کر لیں چمچ سے جس طرح سے آپ کو کمفرٹیبل لگے ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کی شامیے بنائیں گے مکچر ہمارا ریڈی ہے نمک ہم نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ نمک ہم نے کیمے میں ایڈ کر دیا تھا اب ہم اس کی گول گول بول بنا کر اس طرح سے دباتے جائیں گے اور اس کو شامیوں کی شیپ دیتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ شامیوں کو میں ریڈی کر لوں گی الحمدلیلہ یہ دیکھیں شامیے میں نے کچھ ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کیلئے سیمپل سا میتھڈ انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں فرائی پین میں اویل ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے گرم کریں اور شامیوں کو اس طرح سے دیپ کرتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اس ریسپی سے شامییں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی شامیوں کو ہم دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن کریں گے آپ ان کے اوپر چاہیں تو بریڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں میں نے کافی شامیوں جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب ہم ان کی سائٹوں کو چینج کریں گے جب یہ ہلکی اسی گولڈن براؤن ہو جائیں گی سائٹوں کو ہم نے چینج کر دیا ہے دونوں سائٹوں کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اور پھر ان کو ڈی شوٹ کریں گے دونوں سائٹیں یہ دیکھیں جی گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ڈیش میں نکال لیتے ہیں اور اچھے سے ہم اس کو پریزنٹ کریں گے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں جے لافیز موسیقی موسیق